نمازکار ساتھ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشتہ لائب جوانکاری سی ایم شبرا سنگھ چوہان لے رہے ہیں اس کلابہ گرہ منترین اور تمشرا صحیح تمام ورشتہ دیکاری بھی موجود ہے اور اس پورے ماملے میں سی ایم بھی نظر بنایا ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ کل رات یہ دیر رات حادثہ ہوا دردناک اور دراؤنی تصویریں جو گنج باسودہ سے سامنے آئی ہے وہ جو رکھ دینے والی ہے کس کی لاپرواہی ہے کون ذمہ دار ہے جاج کمیٹی بنائی گئی ہے آگے کیا کاروائی ہوگی تصویریں سیدھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گنج باسودہ پہ ٹی وی سکرین پر دیکھئے تو پہلی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی موت کا کوا ہے جہاں پر کئی لوگ گرے اور کئی شو برامت ہو رہے ہیں اور گھٹنا سلپر منتری بھی موجود ہے دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تیسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیجیوشن رومے سی ایم شبرا سنگھ چوہان موجود ہے تو وہی چوہتی تصویر انڈی آریف کا ریسکیو یہاں پہ جاری ہے دیر رہ سے ریسکیو شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے اور وہی پانچ بھی تصویر آپ دیکھ سکتے کہ ہاتھ سے سے گاؤں میں ماتم چھایا ہوا ہے لوگ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں کیونکہ کئی اپنے اس ہاتھ سے میں ان کے چلے گئے ہیں اور اس پورے معاملے میں سوال یہی ہے کہ آخر لاپروہی کس کی ہے گلتی کس کی ہے جو اتنا بڑا حاصل ہوا ہے ایک بچے کو بچانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں ان کی بھی کوئی گلتی نہیں وہ صرف بچانے کے لیے جاتے ہیں کہ ایک معصوم گرا ہوا ہے اسے ہم بچا لیں گے ہماری اتنی کوشش ہونی چاہیے اور ایک سرانی کوشش گاؤں والوں نے ضرور کی لیکن لاپروہی دیکھیں جو نیم کوا یہاں بنایا گیا اٹھین گھٹیا سامگر سے بنایا گیا اس کا جو نرمان تھا دس سال پہلے قریب ہوا تھا لیکن اتنا گھٹیا یہ کوئی تھا کہ اس میں جب کچھ لوگ چڑھتے ہیں تو وہ خود کوئی اندر دھس جاتا ہے جر جر ہو کے ٹوٹ جاتی ہے اس کے آس پاس کے دیوارے اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے جو آس پاس موجود تھے جو بچے کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ سبھی کے سبھی اس کوئے میں گجاتے ہیں نیہا یہ بھی جانکاری لگاتار مل رہی تھی کہ یہ کوئی اکشتی گرس تھا اور لمحے سمائے سے اس تھانی پریشاسن کو اس کی جانکاری تھی جس طرح سے غیل جو اس تھانی وہاں پر ہوئے ان کی بائیٹ بھی ہم نے سنی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پہلے سے اس کی جانکاری تھی لیکن پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نیہا ہمارے ساتھ سٹیٹ بیروہیٹ دیوینر پٹیل لائیو جوڑ چکے ہیں ان سے ہم جانکاری لے لیتے ہیں دیوینر جی جس طرح سے سی ایم لگاتار سیچویشن روم سے مونٹرنگ کر رہے ہیں پوری گھٹنا کی تازہ جانکاری کیا ہے سب سے پہلے بتائیں تازہ جانکاری ابھی یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے چار شوو کو باہر نکالا جا چکا ہے لگ بگ جو جانکاری سامنے آ رہی ہے بائیس لوگ کو باہر نکال کر ان کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے یہ ایک ایسی گھٹنا ہے کہ ابھی بھی پورے گاؤں میں ماتھ لگاتار مکہ مدر شیرا سنگھ چوہان منترالے میں بیٹھ کر اس گھٹنا اس طرح پر جانکاری جو رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں جو یہاں کے پرباری منترین وشوا سارنگ وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور پولیس کے آلادھیکاری موقع پر موجود ہیں حالکہ پولیس نے یہ بھی دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھیڑ جو ہے وہ آکروشیت نہ ہو اس لیے گاؤں کے آس پاس کا جو ایک کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ پورا وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے پولیس نے بیری کٹنگ کر دی ہے تاکہ یہاں پر گرامین جو ہیں کسی بھی طرح کا پردرشن نہ کرے جیسا کہ بیتے دن شام ساڑھے چھے بجے کی یہ گھٹنا ہے جب ایک بچہ کوئے میں گر جاتا ہے تب ابھی تک جو جانکاری پرابت آئی ایک پرتیک درشی کے اگر مانے تو اس نے وہاں پر موجود لوگ کو یہ بھائی کہ اس کا بھائی کوئے میں گر گیا ہے اس بچے کی بات سن کر کے جب لوگ وہاں پر کوئے پر پہنچے تو بچے کو بچانے کا جب کام شروع کیا لوگ کی بھیڑ جوٹی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوئا ہے یہاں پر یہ کوئا اوپر سے چاروں طرف سے پیک تھا صرف پانی نکالنے کے لیے اس میں ایک تھوڑی سی جگہ چھوڑی گئی تھی اور باقی جو ایریا تھا اس پر کانکریٹ کی چھت تھی اسی چھت پر کھڑے ہو کر کے جو لوگ تھے جو بھیڑ جوٹا کر جو دیکھ رہے تھے وہی کانکریٹ کی چھت جو تھی چھتی گرست تھی وہ چھتی گرست ہونے کارڑ وہ بھر بھر آ کے نیچے گر گئی جس میں لگ بھر چالیس لوگ اس کوئے میں سما گئے جیسے ہی ریسکیو ٹیم کو اس بات کی سوچنا ہم لی ربیتی رات دس بجے جب ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اس دوران جو جانکریٹ سامنے آئی کہ تین جو بچاؤ کرمی تھے وہ بھی اس کوئے میں اندر چلے گئے جب ان کی حالت بہت ادھی گمبیر بتائی جا رہی ہے جن کو ویدی شاہ کے ہی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے اور جب بیتے دن جب موقع مندری شیوڑا سنگھ چوہان خود ہی ویدی شاہ میں موجود تھے ان کی جو تین دھرم جو پتریاں ہیں ان کا وہاں پر ویواہ تھا جیسے ہی ان کو اس بات کی جانکریٹ لگی تب انہی نے ہی موقع مندری شیوڑا سنگھ چوہان نے ٹوئٹ کر سب سے پہلے اس بات کی جانکاری دی کہ اس ویدی شاہ میں اس طریقے گھٹنا ہو گئی ہے اور جو شادی کا جو پندال تھا اسی کو انہوں نے ایک اپنا کنٹرول روم بنایا اور وہیں سے ہی پورے موقع کی لگاتار انہوں نے مانٹرنگ کی اور مرتکو کو جو ہے ان کے پریوار جنوں کو پچاس پانچ لاگ روپے کی موافضے کی اور جو گھائل ہیں ان کو پانچ پچاس یا روپے کی موافضہ راشی دینے کا اعلان کیا اور یہی وجہ رہی ہے کہ جب اتنی بڑی گھٹنا ہوئی تو مکہ مندری شیوڑا سنگھ چوہان کو بھوپال لوٹنا تھا کر لی لیکن وہ بھوپال نہ لوٹ کر ویدی شاہ میں ہی رہے اور آج صبح ہی جب وہ لوٹے تو آج بھی انہوں نے منترالے میں رہ کر اس گھٹنا کی جانکاری کے لیے منترالے سے ہی پوری منٹرنگ کر رہے ہیں گرہ منتری نرطم مشرا بھی وہاں پر موجود ہے اور موقع پر دیکھا جائے تو جو پروہاری منتری وشوا سارنگ وہ وہاں پر موجود ہے پولیس کے آلہ دیکاری کلیکٹر اور ایس پی بھی موقع پر موجود ہے دیوین جی لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر روٹتا ہے کی کوئا پہلے سے کشتیگرس تھا جس طرح سے جانکاری ماں کے استھانیہ لوگوں نے دی ہے کوئا پہلے سے کشتیگرس تھا استھانیہ پرشاہسن کیا کر رہا تھا جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ ہوا تب استھانیہ پرشاہسن کو جانکاری دی گئی لیکن ایکشن لینے میں سمجھ لیا گیا جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئے کے اوپر جو کانگریٹ کی چھت تھی وہ کافی ادھک چھتیگرس تھی استھانی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو لے کر پنچایت کے جو سرپنچ ہے ان کو بھی بار بار بتایا گیا ہے کہ اس کی مرمت کرائی جائے جلا جنپت کے جو ادھیکاری ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے اس کے بہت جو دی لمبے سمیسے ہی وہاں کے جو لوگوں نے جو ہمیں جانکاری دی انہوں نے بتایا ہے کہ اس چھتیگرس جو ان کی جو کانگریٹ کی چھت تھی کوئے کی اس کو لے کر بار بار شکایتیں کی گئیں اور ان کو بھی کرایا گیا تھا کہ اس کا صدار کیا جائے انہیں تک کوئی بھی بڑا آسا ہو سکتا ہے اور یہی وجہ رہی کہ شکایتوں کو اندیکھا کیا گیا اور اس طرح کی گھٹنا جو ہے سامنے آئی ہے اور اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو جو وہاں کے جو سرپنچ ہے ان کی جو ہے لاپروہی سب سے پہلے سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اچستری جاج کے آدیش بھی مکہ مندری شریدہ سنگھ چوہا نے خود دے دیا ہے اور گھٹنا اتنی بڑی ہے کہ اس میں کانگریس سے جو راحل گاندی ہے انہوں نے بھی ٹوٹ کر یہ کہا ہے کہ کانگریس کے جو بھی کار کرتا ہے وہ بھی موقع پر پہنچیں اور جتنی ادھیک مدد کانگریس سے ہو سکتی وہ بھی اس میں آ کر کے سامنے مدد کریں اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی اور ایک تذویر یہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ جب موقع پر پولیس کے آلہ ادھیکاری یا ہوں یا پھر وہاں کے پرواری منتریوں جب وہاں پہنچے تھے تب جو روی جو ایک لڑکا ہے بارہ ورشی جو کوئے میں گرا تھا اس کی ماں نے پورا گصہ جو ہے ادھیکاریوں پہ اور منتری پہ بھی ان کا گصہ فوڑ گیا تھا جو بات سامنے آ رہی ہے انہوں نے اپنی جھولی فلا کر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا بچہ جب گرا تھا تب کہا تھے اب کیوں آ رہا ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں یعنی کل ملا کے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہی جو لاپر واہی جو سامنے آ رہی ہے اسطانی سرپن جو گاؤں کا ہے اس کی سامنے آ رہی کیونکہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ اسی کوئے سے گرامیٹ جو تھے سب سے زیادہ اسی کوئے سے پانی بھرتے تھے اور اس کوئے کی گہرائی جو ہے وہ پچاس فیٹ کے لگ بھک تھی اور پچیس فٹ تک پانی بھرت ہوا ہے ورطمان میں جب وہاں بھی جو ریسکیو ابھی بھی جارہی ہے 18 گھنٹے ہونے کو جارہا ہے اس 18 گھنٹے میں سب سے بڑی دکت یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئے کے پانی نکالا تو جارہا ہے لیکن اس میں جو جھر بنی ہوئی ہے وہ جھر سماپت نہیں ہو رہی ہے اس لئے دکت بہت ادھیکاری ہے ابھی جو ادھیکاریوں نے جو بتایا ہے کہ گاؤں کے جو آس پاس میں جو جاپی پوچھتاح کی گئی ہے تو لگ بھک دس لوگ جو ایسے ہیں جو ابھی بھی گھر نہیں پہنچائے ہیں یعنی کہ ابھی بھی دس لوگوں کے فسیں ہونے کی سمہانا جتائی جارہی ہے جو کوئے میں ابھی بھی ہے ابھی بھی ریسکیو لگتا جارہی ہے اس کی جارہی ہے چار لوگوں کی موت ہوں گی دس ابھی بھی فسیں ہیں اچیس تری جاش کی بات کر دی گئی ہے معاوضہ دے دیا گیا ہے گھائے لوگوں کو اور مہت پریجائنوں کو جو لوگ مرے ان کے پریجائنوں کو لیکن اس پورے گھٹنا اکرام سے اس پورے حاصل کے بعد سبق ہم نے کیا لیا کیا چار دن یہی معاملہ چلتے رہے گا اس کے بعد جب ایکشن لینی کی بات آتی ہے جب برشتہ چار ہوتا ہے تک گھٹیا نرمان کام نرمان کیا رہی ہاں پر ہوتا ہے تب یہ جو ان پرتی نیدی تب سرپنچ تب یہ سب کہاں رہتے ہیں اب یہ کوئی پہلا معاملہ تو نہیں ہے دیوندر سے پہلے بھی کئی بار اس طریقے کے ہاتھ سے ہوتے لیکن سبق ہم نہیں لیتے یہاں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اور برشتہ چار کی بات یہ اس لیے نہیں کافی پرانا کوئی یہ بتایا جا رہا ہے اس کوئے میں جب یہ کوئی بناتا تھا تب سہی کانگریٹ کی چھتی یہی وجہ رہی کی لگاتار اس کی مرمت کے لیے گرامیڈ اپنی مانگ اٹھاتے رہے اور یہ جب گھٹنا ہو گئی تب جیسے کی ہر بار ہوتا ہے کہ جب حاصل ہو جاتا ہے جب پرشاشن کی نیند کھلتی ہے اور آج بھی ویسا ہی دیکھنے میں آیا پورے گاؤں میں اس قدر کا ماتم چھایا ہوا ہے کہ جیسے ہی جب صبح تک جب ایک ایک کر کے جب چاہ لاشیں نکلی اور اس میں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو قریب چودہ سال کا تھا اس کے پتا ان دونوں کا شو ایک ساتھ بہاں سے بہار نکلا اور دو انے لوگ اس میں شامل ہیں جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ کس طریقے کی چیخ پکھار وہاں پر مچ رہی ہے یہاں پر یہ سب کو جب ان دونوں کا جس جو بچہ جب کوئے سے اس کی شو بہاں نکلا اس کی پتا کا شو بہاں نکلا تو جاہر سی بات ہے کہ اس کی جو پتنی ہے وہ جو اس کی ماں ہے بچے کی کیا بیٹ رہی ہوگی اس پر اور جب اس طریقے کی چیز سامنے آتی ہے تو گاؤں کی جو محلہ ہیں چیخ پکھار مچ ہوئی ہے بچے جیسے ہی سننے میں آتا ہے کہ کسی کوئی باہر کسی وہ نکالیا دیکھتے سے چیخ پکھار مچ رہی ہے اور ابھی میں آپ کو ابھی تاجہ گھٹنا بتا دوں کی جو گرامیڑ ہیں ادھیکاریوں پر تو ان کا گوستہ پھوٹا ہی تھا لیکن جب میڈیا بھی وہاں پر میڈیا کا جباوڑا بھی ادھیک ہو گیا تو میڈیا کو بھی کچھ حتہ گرامیڑوں نے اپشبد کھے لیکن وہ دوسری بات ہے لیکن اس طریقے کی جب گھٹنا سامنے آتی ہیں تو جاہیڑ سی بات ہے کہ پرشاشن کی اندیکھی یہاں پر پرشاشن کی اندیکھی کا جکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ کئی ایسی گھٹنا ہو گئی ہیں جس کے بعد کئی اس ان معاملوں کی بھی شکایت شکو شکایتیں ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی دھیان تب دیا جاتا ہے جب حاصل ہو جاتا ہے یہی اسی طریقے کی گھٹنا ہے آج شکو 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 شکایتیں ہوئیں لیکن کاروائی کب کر رہے ہیں جب گھٹنا گھٹیت ہو گئی ہے اچھ اس طریقے کی بات کر دی گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھ اس طریقے ہوگی اور اس میں دیکھا جائے تو انہیں فائلوں کی طرح یہ فائل بھی کاغزو کی ڈھیر میں دب جائے گی دی بیندر ایک سوال یہاں پر اور اٹھتا ہے یہ جو علاقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس تھانے لوگوں سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ان کا بھی یہی کہنا ہے کی جو علاقہ ہے یہاں پر پانی کی بہت دیکھے سوکھا گرسٹ یہ پورا علاقہ ہے دھیر سارے یہاں پر کوئے بنا دیئے گئے اور اس کوئے کے سہارے ہی چاہے کوئی سا بھی موسم ہے گرامین پانی بھرنے آتے ہیں ان کوئوں پر ہی آتے ہیں سمیں ہو چکا ہے دس بارہ سال ہو چکا ہے ان کوئوں کا نرمان ہوئے ابھی تک گرامینوں نے اسے لے کر کئی دفعہ شکایتیں کی لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں دیا شاید انتظار ہو رہا تھا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایک بڑا حاصل ہو جائے چند لوگوں کی موت ہو جائے اس کے بعد ہم ایکشن لیں گے یہاں دیکھیں ویدیشہ رازانی بھوپال سے مہج ستر کلومیٹر کے لگ بھا گئے اور اسی ویدیشہ جلے میں اگر پانی کی اس طرح کی بات جیسی کی سامنے آئی ہے کہ وہ کوئی ایسا تھا کہ ادھیکتر گرامین وہاں کے جو گرامین ہے ادھیکتر لوگ اسی کوئی سے پانی لے کر اس کا صدوپیوگ کرتے تھے اور جن جن لوگوں کی جو جو لوگ شکشم تھے اپنے گھر پر ان کا ٹیوپیل بھی تھا لیکن جو بات ابھی تک سامنے آرہی جو وہاں کے ستانی لوگوں نے بتائی ہے کہ لگاتار اس کی مرمت کے لیے تو شکایتیں کی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ یہاں پر ایک پانی کے ایک اچھیت ویوستہ کی جائے ویوستہ کے بات گھرگر نل کنیکشن ہو لیکن اس پر بھی پرشاشن نے دھیان نہیں دیا سرپنج نے بھی جب چیز کو سرپنج سے جب بات ہی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس چیز کو لے کر پہلے بھی جلا پنچایت کے ادھیکاریوں کو عوغت کرائے گیا تھا لیکن دھیان نہیں دیا گیا یعنی کی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ رازدھانی کہ اس سے لگا ہوا کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر یہ جلا ہے جس کا گنج باسودہ جس کا گاؤں ہیں اس گاؤں کی اگر پانی کو لے کر اس طرح کی استیتی ہے تو انہیں چھتروں کی اور کیا استیتی ہوگی دیوے نے آپ پر بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ شو برامنٹ ہو رہے ہیں چار شو اب تک برامنٹ ہو جو کے کون اس کے ذمہ داری لے گا کیا سرکار لے گی کیا پانچ پانچ لاکھ روپے معاوضہ دینے سے بات ختم ہو جاتی ہے کیا جاج کمیٹی بنا دینے سے بات ختم ہو جاتی ہے سوال وہاں اٹھتا ہے کہ جاج آپ کروا رہے ہیں کب وہ ریپورٹ آئے گی کب جو دوشی پایا گیا ہے اس پر کڑی کاروائی ہوگی اور کب اگر آپ کو پہلے سے سوچنا مل جاتے کہ کوئی کوئی شتیگرست ہے کہ وہاں پر مرمت ہونی ہے تو وہاں مرمت ہو جائے اس طرح کے ہاتھ سے ہمیں دیکھنے کو نہ ملے ہمارے ساتھ فیروز صدقی کانگریس پروکتہ چڑھ چکے ہیں فیروز جی بہت بہت سواگت ہے ساتھا نیوز میں آپ کا ہلو فیروزی میں ہی آواز جی دھنے بات جی ساتھ جس طرح سے گنج باسودہ سے یہ دردنا خات سار دھراونی تصویر سامنا ہے ابھی تک ریس کی آپریشن جاری ہے چار شو مل چکے ہیں اب تک کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں اس کی تریا کانگریس پارٹی جو ہے اپنا ایک جانچ دلواں بھیجے گی اس میں کیا مانوییت روپی ہیں ہیں یا سرکاری لاپروائی ہے کیونکہ ہمیں یہ جانکاری ہوئی ہے یہ سرکاری کونہ تھا اور کافی پرانا کونہ تھا اور اس میں گاؤں والوں نے اوپر جو چھت تھی اس کی مرمت کے لیے سرپنچ کو کئی بار بولا گیا تھا تو یہ اس میں کیا کیا تت ہیں وہ دیکھا جائے گا مانے نہیں ہے راہول گاندی جی ہمارے جو راشتی پورو راشتی ادیکٹ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس معاملے میں دکھ ویکٹ کیا ہے اور راہول گاندی جی نے بھی اس پر چنتہ ویکٹ کیے جو جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے تو اس کے طرف سے آنے چاہیے سامنے لیکن کانگریس پارٹی یہ مانگ کرتی ہے کہ جو خیال ہیں ان کا یا تھا سنبھاؤ ہر قیمت پر علاج کرایا جائے اور جن لوگوں جن لوگوں کا دکھت ندن ہوگا ہے ان کے پریوار کو معاوضہ دیا جائے اور اس کے اچھ اس طریقے جانچ سرکار دورہ کرائی جائے لیکن کیا معاوضہ دے دینے سے کیا گھائلوں کا علاج کرا دینے سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کیا یہ نہیں لگتا کہ جو دوشی ہے کس کی لاپرواہی ہے اس پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو دوشی ہیں ان پر کڑی کڑی کاروائی ہونی چاہیے لیکن کینٹو جانچ سے پہلے یہ یہ سارے جو مدد ہیں یہ جانچ ہو اور جانچ کے بعد جو بھی تک سے سامنے آئے اس کے انوتار یہ کاروائی کی جانی چاہیے فیروز جی راہر گاندھی نے ٹوٹ بھی کیا ہے راہر گاندھی نے ایک سمیتی بھی بنائی ہے ایسے بھی کوئی جانکاری مل رہی ہے اس طائب کیوں کوئی سمیتی بنائی ہے دیکھیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی سے ابھی اس کی شکری جانکاری آ جائے گی کہ اس میں اگر یہ کوئی کمیٹی کا گھٹھن ہوا ہے کیسا ہوا ہے تو اس کی جانکاری آ جائے گی لیکن کانگریس پہ جہاں مددہ پردیش کانگریس جو ہے وہاں ہماری جلا کانگریس کمیٹی کی دیشاہ کے مارے اور بلوک کانگریس کمیٹی گنج باسودہ ہم لوگ یہ لوگ سب ملکے ان سے سب گھٹھنا کی جانکاری لے رہے ہیں کیا ابھی تک آپ لوگ وہاں پر کانگریس کے گراب بات کر رہے ہیں کانگریس سے آپ نے کہا کہ جو جاج دل بنے گا جو سمیتی بنے گی اس کے جانکاری بھی آجے گی کیا ابھی تک کوئی کانگریس سے وہاں پہنچا موقع پر کوئی پہنچا کسی نے مہینہ کیا یا پھر جو پیڑیت لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کی دیکھیں جو اسٹھانیے ٹیم ہے اسٹھانیے جو ہماری کانگریس جن ہے وہ رہت کار میں بچاؤ کار میں بھاگی دار رہے ہیں کل سے اور میرے کھیال میں ابھی تک بچاؤ کارے چل رہا ہے کچھ ایسی جانکاری آ رہی ہے کہ پاچھے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں وہ کوئے میں نہیں مل رہے ہیں اور باقی کے لوگ مل گئے ہیں کچھ اس میں خیال ہیں تو ہمارے لوگ تو ابھی بھی لگے ہوئے کانگریس کے لیکن پہلے جو پیاس ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں وہ ساکوشل مل جائے ایسی ہم اشور سے کامنا کرتے ہیں اور جب وہ رہات اور بچاؤ کارے جب بند ہو جائے اس کے بعد پھر آگے جو ہے جانچ کی جو ہے پرکیہ کا ترارم کیا جائے گا ایسے بڑے حادثوں کا فیروز دیلتظار کیوں کیا جاتا ہے جب آپ کو پہلے سے ہی سمسیاؤ کی جانکاری مل رہی تھی اسٹھانیے پریشاسن کی بات کریں اسٹھانیے لوگ بتا چکے تھے کہ کو آکشتی گرست ہے اور وہی کو آئے جسے لوگ روز پانی بھرنے جا رہے ہیں پھر کیوں کوئی ایکشن پہلے نہیں لیا جاتا لمبے سمیے سے ایک تو وہاں پر پانی کی سمسیہ بنی ہوئی ہے کوئے پر پورا گاہ آشرت رہتا ہے کون ذمہ داری لے گا جو شعب برامت ہوئے ہیں دیکھیں یہ ذمہ داری تو وہاں کی سرپنچ کی وہاں کی پنچائے سچل کی اور جو رورل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہے وہاں کی پریشاسن کی ہے لیکن اب ان تکچوں کو ہم جو ہے باریکی سے ان کا اتھیان کریں گے اور کانگریس پارٹی جب تک سرکار محافظہ نہیں دے دیتی گھے لوگ کا علاج نہیں کرا دیتی اور جو دوشی ہیں ان پر کاروائی نہیں کر دیتی سرکار کب تک کانگریس پارٹی یہ بولتی رہے گی اور لوتی رہے گی اس معاملے کو لے کا بلکل فیروز جی بات جو ہے کسی پارٹی کی نہیں ہے سمویت نائے ہر کوئی پرکٹ کر دیتا ہے کیونکہ ماملہ ہی ایسا ہے کتنے گھر برباد ہوئے ہیں لہ پر وہی اس پورے ماملے میں ہیں لیکن جس پرکات سے آپ نے بھی پورا گھٹنا کرم دیکھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے اس پورے ماملے میں آگے جاچ ہوگی اور جو گھٹیا نرمانی ہاں پر ہوا تھا اس کو پھر اب سدھارا جائے گا گرامین جس طریقے سے آپ پر مانگ کر رہے ہیں لمبے سمیے سے پریشان ہے کیا آپ کوئی ایکشن لیا جائے گا کیا آپ کوئی سبق لیا جائے گا یہ بات صحیح ہے گرامین جو ہیں لمبے سمیے سے مانگ کر رہے تھے گرامین چاہیتے تھے کہ اس کوئے کی مرمت ہونی چاہیے اور وہاں چھت وچھت جو فوٹو میں دیکھنے کو مل رہا ہے چھتی گرہ سستیتی میں ہے فیروز میں آپ کو روکنا چاہوں گی ہمارے ساتھ نیہا بگگا جی جوڑ گئی ہے نیہا جی بہت بہت سباہ گئی تیس آتنا نیوز میں آپ کا جی رماشکال بلکل کس طرح سے دیکھتی ہے اس پوری گھٹنا کو کون کس کی لاپرواہی ہے دیکھیں دربھاگے پون گھٹنا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کانگرس ہر مسئلے پر راجنیتی کر دی پچھلے کچھ سمیے سے ہم دیکھنا ہے پانڈمیٹ کے سمیے بھی جو انہوں نے کیا دردکوں پر راجنیتی کرنا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دل کے لیے اچھا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جا کر وہاں کوئے میں گر گیا اس کو بچانے کے لیے اس کے کچھ دوستوں نے اور روگوں کو بتایا گاؤں کے کچھ لوگ اور آئے اس پرکار سے جو ہے تنکیاں آپ پر بڑھتی چلی گئی جو لوگ کوئے میں گرے اور انشیتی جو مٹی دسنے کی بات سامنے آئی ہے وہ تو ہے ہی اور اس کو دیکھتے ور آپ نے دیکھا کہ تتکال جیسے ہی اس کی سوچنا ملی سوچنا ملتے ہی NDRF اور سمام شاسن پر شاسن کے لوگ چاہے پرباری منتری وشوات ساران جی ہوں وہاں پہنچے دیر رات پک مکھی منتری جی اس کی منٹرنگ کرتے رہے تو بہت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مکھی منتری جی نے پرباری منتری سے بات کری اور اس کی منٹرنگ کری ہے جو پیڑک پیوار ہے چاہے گھائلوں کی چاہے ملتوں کی ان کو سرکار کی طرف سے ساہتہ راشی دینے کا کام ہو رہا ہے پر اگر اس تکار کی کوئی گھٹنا گھٹی ہے جو بہت دکھد ہے اس پہ بھی جو کانگریس رازمیتی کرنے لگ جاتی ہے تو یہ توڑا ایسا افسوس جنگ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ گھٹنا گھٹی گھٹنا گھٹنے کے بعد سوہم گاؤں والوں نے ایک طریقے کا مہا پہ ڈیوے کیا اپنے اپنے حساب سے انہوں نے پریاس کیا رسی ڈال کے جو بھی وہ کر سکتے اس پر اپنے پریجنوں کو بچانے کیلئے اس بچے کو بچانے کیلئے اپنے طرف سے انہوں نے پریاس کیا اور شاسن پر شاسن کو جیسی اس کی سوچنا لگی تو آپ نے دیکھا کہ پوری رات پلک کر سب سے زیادہ پریاس یہ ہی تھا کہ کسی کی جانہانی نہ ہو پر درباگیتوں وہاں پہ کچھ جانے بھی رہی ہیں فیروز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیہا جی جس طرح سے آپ کہہ رہے کہ کانگریس ہر معاملی پر راجنیتی کرتی ہے انسی جان لیتے ہیں فیروز جی جی بولی ہے ہلو جی فروزی آواز مل رہی ہے جی ہم مل رہی ہے بولی ہے بلکل نیہا جی کا جس طرح سے کہنا ہے کہ کانگریس تو ہر مدے پر راجنیتی کرتی ہے دیکھیں نیہا جی کو شاید یہ جانکاری نہیں ہے کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ وپکچ میں ہے اور وپکچ جو ہے وہ جنتہ کی آواز ہوتا ہے کانگریس نے راجنیتی کیوں ہم کیا معاوضے کی مانگنا کریں مرتقوں کی کیا ہم کانگریس پارٹی گنکھائلوں کے علاج کی مانگنا کریں کیا کانگریس پارٹی اس بات کی مانگ نہیں کرے کہ اس کی اچھے پر یہ جانچ ہونی کی ہے مانویے بھولے ترٹی ہے سرکاری لاپروہی ہے جو بھی ہے وہ جانچ میں سامنے آئے گا میں کچھ بولنا ساعتی ہوں اگر آپ موقع دیں تو بلکل بلکل ہے جو فیروز جی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی مانگ ہے اس میں سے مانگ کیا ہے مکھے منتری جی نے معافضے کا اعلان کر دیا ہے تفکال پرباد نے معافضہ پریواروں کو دیا جائے گا جو مردکوں کے پریواروں کو معافضہ اور گھائلوں کو پچھا سزار بہت راجنیتی کرنی ہے انہیں صرف راجنیتی کرنی ہے انہیں کسی بات کی کوئی جانکاری نہیں آگئے ہیں معافضہ دو معافضہ دو ملچوکا ملچوکا شبرا جی 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 بہت کاری بہت کاری چھے ملچوکی تبا ہے مالچوکی ملچوک جی تو معافضہ تکال مل بھی جائے گا پر سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ڈمانڈ کرتے ہیں جب انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ سبھے ہم بپاکش میں بپاکش میں تو آپ کو جانکاری نہیں ٹھیک لانچ لانکھ ملچوکی پریوات موسیقی 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 موسیقی